بلکم بیک تو دی لیکچر نمبر سیونٹین اور اس لیکچر کے اندر ہم ماسٹر کرنے والے ہیں سی ایس ایس گریڈ کو from very scratch to advanced level تک make sure آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی کونسپس ہیں related to سی ایس ایس گریڈ آپ کے سارے جو ہیں وہ کلیر کروانے والے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے what is سی ایس ایس گریڈ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم اس کے کیوں ضرورت جو ہے وہ پڑی پھر ہم container کی properties جو ہیں وہ almost ساری کور کرنے والے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو item کی properties ہیں وہ بھی ہم ساری کور کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ اس سینل کے اوپر نئے ہیں consider subscribe and press the bell icon so you get notified when I upload any new video اوکے اسی کے ساتھ پھر ہم start کرتے ہیں کہ کیا ہے ایکچلی ہمارے پاس css grid جو ہے وہ کیوں ہمیں اس کو use کرنا چاہیے css grid جو ہے نا وہ ایکچلی ہمارے پاس two dimensional layout جو ہے نا وہ ہمیں offer کر دیا ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہمارے پاس جو ہم جسے layout وغیرہ بنایا کرتے تھے وہ تھے tables property تھی وہاں پاس clothes تھی ٹھیک ہے positioning in line blocks and so on ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو hacks ہے اس طرح کی properties کو ہم use کر کے وہ kind of hack ایکچلی subcontinent کے لوگوں کیا خود دنیا کے لوگوں کو اس میں hack جانا وہ use کرنے پڑے تو وہ use کر کے ہم کیا کرتے تھے ہم اپنے جانا layout وغیرہ بنایا کرتے تھے لیکن کیا ہوا کہ ہمارے پاس آگی flex box اب flex box بہت زبادہ سطول تھا کہ ہمارے پاس layout بنانے کے لئے لیکن اس میں بھی ایک drop ہے اور اس میں drop ہے کیا تھا اس میں ہم یہ کہتے تھے اس کی جو direction ہے وہ یا تو ہم horizontal set کر سکتے تھے یا پھر vertical یعنی یا rows set کر سکتے تھے یا پھر columns ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم rows بھی set کریں اور columns بھی set کریں یعنی layout ہم rows and columns بنا سکیں تو اس کو اسی کو solve کرتی ہے ہمارے پاس css grade تو css grade ہمیں آفر کرتی ہے rows بھی اور columns بھی ٹھیک ہے تو اس لیے css grade جو ہے ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے اچھا اسی کے ساتھ پھر ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کی کچھ terminologyز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جب ہم اس کو you know code لکھ رہے ہوں تو ہمیں property کے سے پتا اچھے یہ کیا کیا چیزیں ہیں alright تو جیسے کہ ہم جب ہم flex box پڑھ رہے تھے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک container چاہیے تھا میں یہاں پہ آ جاتا ہوں css trick کی ایک website ہے یہاں پہ بہت اچھی guide ہے ٹھیک ہے تو let me go دیا تو پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمارے پاس ایک container جس کے اوپر ہم کیا کرتا ہے اپنے جو grid ہے اس کو ہم activate کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں container جو ہے نا وہ ایک element جو ہے وہ بنانا پڑے گا اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ children جو grid کے items ہیں ان کو یعنی جو چلڈ رہنے ان کو grid item جا پہ کہیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ڈائریکٹ چلڈ رہنے ہمارے grid container رکھے تو وہ ہمارے کیا کہیں گے کہلائیں گے grid item اس کے بعد میں ہمارے پاس ہے grid line اب grid line کیا ہے یہ آپ کی یہ line آپ کی grid lines کہلائیں گے جیتے بھی آپ کی dividing lines ہیں وہ آپ کی grid lines کہلائیں جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے draw کی vertical line یہ آپ کی یہ ہوگی column line اس کو vertical line بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ والی جو ہے یہ آپ کی horizontal ڈائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ grid cell جو ہے وہ آپ کا جیسے آپ جو اس میں ہمارے پاس جو cells بنے ہوتے ہیں وہ آپ کا آپ اس کو grid cell بھی کہہ لیں یعنی یہاں پہ ہمارا grid cell ہے ٹھیک ہے اس کے پاس grid track جو ہے آپ کا جو space between two adjacent grid lines وہ آپ کی جو ہے grid track جیسے کہ you can think of them as the column of rows of the grid ٹھیک ہے یا آپ کے جانا کیا ہے columns are rows of the grid یا آپ کے grid track بھی کہہ لائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے grid area کے آپ کا total space surrounded by four grid lines جو ہے وہ آپ کا جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ row grid line from starting from one یہ پہلی row آگے اس اور یہاں یہاں تک اور اسی طرح یہ چار grid line سے بن کے یہ آپ کا جو یہ یہ area ہے یہ آپ کا کھلایا جائے گا سوری ماؤس یوز کر رہا ہوں تو یہ آپ کا یہ جو area ہے آپ کا grid area کھلایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آجاتی ہیں container کی properties اب ہم ایک ایک کر کے جو container کی properties اس پر پڑھتے ہیں تو ہم جاتے ہیں vs code کے اندر تو ہمارے پاس آجاتی ہے پہلی ہے grid container ٹھیک ہے as you know that ہم یہاں پہ آتے ہیں اس سارے کے remove کرتے ہیں پہلے اور یہاں پہ ہم نکھلیتے ہیں جی learning css grid ٹھیک ہے تو پہلے ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ grid کا container بنا لیتے ہیں میں naming اس طرح رکھنا ہوں تاکہ آپ پاس آنی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم پاس آجاتا ہے یہاں پہ ہم grid کے item بنائیں گے ٹھیک ہے اور میں سارا ہوں کہ item ہم بنا لیں 10 یا میں vs code کا shortcut use کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں dollar لکھوں گا تو یہ میرا one کا increment جو ہے وہ add کر دے گا میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں جو ہے کچھ ڈیز بھی generate کر لیتا تھا تاکہ میں اس کو جو ہے نا فردوران ہم specifically select کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ door لگاؤں گا تو یہ میرا پاس کیا ہوئے گا کہ یہ بھی increment کر دے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ہم نے جانبہ generate کر لے تقریباً 10 item جانبہ ہم نے بنا لیے open with live server کرتے ہیں تو اس کو یہ آگیا ہمارا پاس یہاں پہ open with live server ہم نکل لیا اب ہم پہلے اس کو تھوڑا سا design کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ proper اس کے وقت لے تو ہم internet css یہاں پہ لکھتے ہیں style تو یہاں پہ پہ پہلے ہم activate کریں گے great container کو تو یہ آگیا ہمارے پاس great container تو یہاں پہ ہم border جانا اچھا صرف آزان ہو رہی ہے تو اس کا great کا لیتے ہیں چلو تو آزان ہوگی اب ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہم جو great container ہے اس کو ہم نے select کیا ٹھیک ہے great container ہم نے select کا لیا اور border دے دیتے ہیں two pixel two pixel اور solid اچھا کوئی بھی جب آپ design کر رہے ہیں تو border آپ میں پہلے دے لینا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ میرا جو item ہے ایکچلی جو بھی آپ کا element ہے وہ کہاں پہ بڑھا ہے ٹھیک ہے تو border آپ لازمی دے دیا کرے تو اس کے بعد پھر ہم اب ہم آتے ہیں display کرتے ہیں اس کو جی display grid ٹھیک ہے تو display grid کیا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں ہے کوئی مسئل نہیں ہے یہاں پہ جاتے ہیں inspect کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے container کے اوپر آپ کو grid لکھا وہ نظر آنا چاہیے اب اس نے behave کیوں نہیں کیا جیسے کہ ہمارے پاس flex box کرتا تھا جیسے کہ ہم flex یہاں پہ active کرتے تھے تو وہ کیا ہوتا ہوتا ہمارے جو items ہیں وہ چلے جاتے تھے روح وائز وہ ہو جاتے تھے کیوں کیونکہ اس کے پاس اس کے پاس صرف ہے ایک ایک ہی direction یا تو یہ default set کہتے تھا یعنی یہاں پہ flex direction جانے اس نے row set کہا تو اسی لیے جیسے کہ ہمارے پاس grid ہے تو grid کے لیے ہم خود ہی دیمینشن جو بناتے ہیں کون سی دیمینشن یعنی روز اور جو columns وغیرہ ہم خود ہی define جانب ابھی ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو column اور row define کرنے کے لیے اب ہم پڑھتے ہیں next property تو next property ہمارے پاس ہے جی آہ کہاں چلا گیا نیکس اچھا نیکس ہمارے پاس جی grid template rows grid template column پڑھ لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو column define کرنے کے لیے آپ کو grid template column جانبو property use کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ define کروں گا پہلا مجھے column چاہیے let's say hundred pixel اس کی ویٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرا مجھے چاہیے two hundred pixel کا تیسرا مجھے چاہیے three hundred pixel کا یہ میں نے three column جو ہے نا وہ define کرنے اگر میں اس کو save کرتا ہوں تو یہ دیکھا ہمارے میں اب یہ column وائز آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں سکتا ہوں ہمارے جو items ہیں ان کو بھی design کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں proper سے جو ہے نا ان کا پتا چلے تو میں اس کا background color جو نا وہ blue دے رہا ہوں اور جو میرا پاس اس کا جو border ہے وہ ہم دے دیتے ہیں two pixel solid اور ہم light blue دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا وہ دے دیا ٹھیک ہے اگزائن کر لیا اس کے بعد آپ دیکھیں اب یہ تک ہم نے کیونکہ جو روز آ رہی ہیں وہ آٹو آ رہی ہیں ہم نے اس کو ابھی کچھ بھی روز ہم نے بتائے بھی نہیں ہے کہ کتنی ہمیں روز سارے ہیں تو روڈ define کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا great template روز جو ہے نا اس سے میں میں کہتا ہوں کہ میری پہلی رو چاہیے مجھے 100 پکزر اس کی یہ height ہوگی container کی ہم نے weight set کی پی اس کی یہ height set کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوسری جو میری رو ہے اس کی height ہونے چاہیے 200 پکزر as you can see کہ ہم نے دو روز define کی تو پہلی میری رو کی height ہے 100 پکزر دوسری کی height ہے 200 پکزر ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ باقی جو روز آ رہی ہیں یہ آٹو روز آ رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کو ہم کس طرح جنب کنٹرول کر سکتے ہیں anyways تو ہم نے دیکھ دیا کہ کس طرح ہم جا رہا ہے وہ set کرتے ہیں اب fractional unit بھی ہم use کر سکتے ہیں اور بھی unit جنب ہم use کر سکتے ہیں تو defining sizing ٹھیک ہے تو یہ sizing جا رہا ہے وہ یہ ہم فردر جا کے پڑھیں گے تو ابھی کے لیے میں اگر fractional unit کیا ہے اگر میں کہتا ہوں one fr one fr اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تین column آئیں گے اور تینوں equally space جو ہے نا کرنٹینر کی get کر لیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی ٹھیک ہے ان تینوں کے درمیان ڈیوائیڈ ہو جا گے میں اس کا save کرتا ہوں تو یہ دیکھو تینوں نے equal size کی جو weight ہے وہ get کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم اس کو utilize کر سکتے ہیں اب دیکھو میرے پاس ہیں تین روز اور سوری تین column ہے اور تینوں کو اگر میں یہ repeat کرا رہا ہوں تو میں اس کا اگر یہاں پر repeat والا function use کر لوں مجھے چاہیے تین column یہ میں نے لکھا مجھے تین column چاہیے اور مجھے کس size کے چاہیے اب مجھے اس طرح بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرائیٹ تو اب ہم نیکس موک کرتے ہیں تو نیکسٹ ہم نے repeat بھی دیکھ لیا اس کے بعد پھر ہم نیکس property اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم جو من میکس اور یہ وہ باقی جو ہے نا وہ ہم sizing بغیرہ اور units بغیرہ میں ہم نے اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو گریڈ روز یہ ہم نے پہلی دیکھ لیا تھا اس کے بعد پھر ہم پاس آ جاتا ہے جی grid template areas اب grid template areas کیا کرتا ہے grid property specified name grid areas یعنی areas جو نا یہ specify کرتے ہیں naming کے لیے ٹھیک ہے let's see کہ یہاں پہ آتے ہیں grid template اور areas ہم یہاں پہ define بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں ابھی کے لیے commit کر دیتا ہوں یہ آگے commit اور با دوئے یہاں پہ ہم نے اس کو commit آف کرنا تھا let me mega commit here alright تو یہاں پہ ہم جو ہے نا areas کو جو ہے نا وہ name defining naming ہم دے رہے ہیں تو میں یہاں پہ دے رہا ہوں let's say header header یہ تین جو ہے نا میں نے یعنی ایک ہی column ہے میرا ٹھیک ہے اور جس کو بھی میں یہ نام assign کروں گا تو وہ یعنی three column کی space لے لے گا ٹھیک ہے اپنی گھبرانا نہیں ہے confused نہیں ہونا اگر clear نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کو proper دیکھنا ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں main 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 ابھی میں دیکھتا ہوں اس کو utilize کر کے بھی دکھاتا ہوں اور میں footer اور footer اور یہ footer ٹھیک ہے اب اس کو utilize کرنے کے لیے ہمیں individually جو ہے یعنی item کو set کرنا پڑے گا let's say یہ میرے پاس ہے اس کو میں دیتا ہوں یہ میرا header part ہے let's say ٹھیک ہے اور یہ میرا ہے سپوز ہمارا main part ہے ٹھیک ہے یہ ہم سمجھو کہ layout بنا رہے ہیں اور یہ میرا let's suppose کی footer part ہے ٹھیک ہے بلکہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا sidebar ہے سپوز یہ ہے ہمارا sidebar اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے footer ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا جو item ہے اس کو hold کرتے ہیں ہمارے پاس ہے grid item grid item one ہے اس کو select کرتے ہیں بلکہ ہم نے اس کو id کے ساتھ denote کیا ہوا تو ہم hash لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور میں اس کو پہلے دے دیتا ہوں بلکہ background اللہ تو already ہے بڑا تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو area ہے وہ select کرتے ہیں تو grid area ہم اس کو بتائیں گے کہ کون سے والا جو میرا header ہے یعنی یہ والا ٹھیک ہے اگر اس کو کہتے ہیں header اب یہ grid item one ہے ابھی تک دیکھو پہلے کیا تھا یہاں تک تھا لیکن جیسے ہم اس کو select کریں گے یہ تینوں جو ہے نا یہاں سے یہ تینوں item کی جو سپیس لے لے گا اگر میں اس کو control s کرتا ہوں تو یہ دیکھو میرا جو header ہے وہ start میں آ جائے یعنی اوپر top اس نے ساری جو سپیس ہے وہاں کو پائیکن گیا اسی طرح میں کہا کر سکتا ہوں میں next پہ جاتا ہوں اور جو میرا next item ہے اس کو select کرتا ہوں میرا next item اور یہ ہے grid item second اور اس کو میں hold کرتا ہوں اور grid area اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میرا جو main والا یعنی یہ یہ والا main ٹھیک ہے اگر میں اس کو save کرتا ہوں تو یہ بھی total جو اکوپائی کر لے گا ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ ایک side bar بھی جو ہے نا وہ بنا لو side bar کے بھی میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لگ لیتا ہوں side bar ٹھیک ہے اور ایک اور میں جو ہے نا روح بنا لیتا ہوں جیسے کہ میں نے کہا side bar اور ٹھیک ہے side bar یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں تک میرا side bar آئے گا اور اگر میں grid item two کو یہاں پہ اس کو میں بنا دوں let's go side bar side bar تو یہ میرا side bar اب بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دو اس نے دو روز کی جو ہے نا اس نے یعنی وہ span کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میرا یہ آگے میرا پر side bar اب میں جو میرا جو column 3 ہے ٹھیک ہے grid item جو 3 ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں main سپورٹ ٹھیک ہے اس کا grid area ہم اس کو assign کر دیں یعنی main والا ٹھیک ہے تو control s کیا یہ دیکھو ہمرا پر جو آہ یہ جس اچھا اس کو ہم نے side bar لکھا ہے یہ ہمرا main اس کو ہم نے لکھا ہوا side bar اس کو ہم side bar بنا دیتے ہیں اور اس کو اب ہم بنا دیتے ہیں main ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا main اس کے بعد پھر ہم پاس جو یعنی جو item four ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں item four کو ہم دے دیتے ہیں grid area assign کر دیتے ہیں name وہی والا footer ٹھیک ہے یہ دیکھو ہم پاس اب یہ footer بن گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم جو ہیں لیاؤٹ جو ہیں وہ اس طرح بنا سکتے ہیں اگر میں اب کیونکہ ابھی دیکھو میں نے کیونکہ روز اور کولم جانبہ بنائی نہیں تھے یعنی وہ نہیں بتایا تو میں نے اس طرح جانبہ نمی کر کے وہ کر دیا میں تو اس کی ہائٹ اور روز بغیرہ جانبہ وہ یعنی کولم کی ہائٹ اور سوری ویٹ اور رو کی جو ہائٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہوگی تو اس سے ہمیں سیٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنی روز جانب یہ ایکٹیویٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس میں کنٹرلزی کرتا ہوں تو اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو پروپر جو یو نو یہ سپیسنگ جو ہر اپنے دیکھو ٹھیک ہے یہ ہمارا ہیڈر آ گیا یہ سائد بار یہ میں ٹھیک ہے آئی ہوک اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہو نہیں ہے اس کا اب ہم نیکس پڑھتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لیٹ می گو ڈاؤن گریڈ ٹیمپلٹ اب گریڈ ٹیمپلٹ کیا ہے یہ ہے ان تینوں کے شورٹ کر گریڈ ٹیمپلٹ روز گریڈ ٹیمپلٹ کولم اور گریڈ ٹیمپلٹ ایریاز کو ہم جانے سنگل ڈیکلیشن میں کیسے لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں دیکھو اسی چیز کو یہ جو ابھی ہم نے کیا نا تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو جانا کر دیتا ابھی کے لیے ابھی کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں جی کمنٹ اور میں اسی کا جانا شورٹ کٹ جانا وہ لکھتا ہوں دیکھو اب ہم آئے گریڈ ٹیمپلٹ یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہاں کے مرے پاس گریڈ ٹیمپلٹ پہلے میں یہاں پہ ڈیفائن کروں گا میرا ایریاز ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے ہیڈر ہیڈر اور ہیڈر کیا تھا ٹھیک ہے تین کولم ہم نے وہ ہیڈر دیا تھے اور یہاں پہ اسی کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ میری جو رو ہے اس کی ہائٹ کیا رہے گی تو میری رو کی ہائٹ کیا تھی پہلی کی وہ تھی ہنڈر ٹھیک ہے اب دوسری جہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے دوسرا میرے پاس ہے سائیڈ بار ہے پہلے ٹھیک ہے پھر مین پھر مین اور اس میں اگن میں اس کی جو رو کی ہائٹ ہے وہ بتاؤں گا اور میرے پاس تیسری رو جو ہے نا اب اس کا میں بتاؤں گا تو میرے پاس تیسری رو تھی فوٹا بلکہ نہیں سائیڈ بار سائیڈ بار اور مین ہے مین ہے ہے اور اب اگین اس کی مجھے جو ہائٹ ہے وہ بتانے پڑے گی تو میں اس کی ہائیٹ جانا اس طرح کچھ بتا دیتا ہوں پھر میرے پاس آگیا فوٹا تو یہ فوٹا اور اگین فوٹا ٹھیک ہے اب میں اس کی اگین یہاں پہ بھی اس کی جو بھی ہائٹ میں مجھے دینی ہے تو وہ میں کرتا ہوں لیکن میں اس کی 300 دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پہ کولنس پیس رہا ہے اگر فور وڈ سلیش میں نے ڈالی اب پہ میں کولنس پیس کرو گا تو آپ کے لئے ازاان ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ نے آپ نے بتانا ہے کہ کتنے مجھے کولنس چاہیے تین مجھے کولنس چاہیے اور وہ لیٹسے مجھے ریپیٹ اگر کرتا ہوں کھر مجھے کولنس چاہیے اور مجھے وان اف آر کے چاہیے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے اس کو ہم اس طرح ہی لگ دیتے ہیں آسانی سے وان اف آر وان اف آر ٹھیک ہے مجھے تین کولم چاہیے اور یہ ہے اور اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے کچھ آ گیا ہمارے پاس وہ لی آؤٹ جو ہم نے اس کو اچیو کیا یوزنگ گرد ٹیمپلٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے جی ہمارے پاس ہے شورٹ کٹ ٹھیک ہے گرد ٹیمپلٹ کولم کا گرد ٹیمپلٹ روز کا گرد ٹیمپلٹ ایریاز کا ہے تو پہلے ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے ٹیمپلٹ ایریاز ڈیفائن کی اس کے بعد ہم نے ہائٹ جو ہے نا ڈیفائن کی رو کی اس کے بعد ہم نے جتنے بھی ہمیں روز چاہیے تھے وہ ہم نے ڈیفائن کی اس کے بعد ہم نے فورور سلیچ لکھا اور پھر ہم نے جو کولم کا سائزز اب وہ آپ نے بتایا ٹھیک ہے کتنے کولم کا سائزز دیا ہے یہ ہمارے پاس ہے کیا ہمارے پاس ہے جی شورٹ کٹ آس کا اب ہم نیکس موک کرتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ابھی کے لئے اٹھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پرابلم کریٹ نہ کریں فیچر میں تو میں ابھی کے لئے بس ان دو کو جہانا بی ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹ می اس کو ہم آرائیت تو یہ آپ نکاتے ہیں آرائیت تو نیکسٹ ہم کرتے ہیں جی نیکسٹ آتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جی نیکسٹ چاہی کہ تا begged تو زیادہ ہمارے پاس کیا چیز ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی گرد ڑ گیپ ہے اور پھر ہمارے پاس گرد کولم گے پر گریڈ راگ territories ہیں گدی herman گرگ اٹھا لے جو گرد جو گروڑ ہے اس کا مطلب یہ رو گر 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 میں ایک مطلب کر دیپیکیٹڈ ہے کہ ہو گئی رو گئی نہیں ہے تو اس کا ہم��ی تک رہتے ہیں بھی دیکھو ہمیں جو جو وائائٹ Thailand ہمارے پاس ہے بارڈر اگر ابھی کے لیے میں بارڈر کو یہاں پہ یہ دے کل میں بارڈر کا جاتے رہا ہوں یہ بارڈر ہم نے کر دیا ختم تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں اگر گاپ دینا تو گیپ کے لیے پھر ہمارے use کرنا پڑے گا گیا گیپ کی پروپیٹی ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیتے ہیں کولم گیپ تو یہ ہمارے پر گئی پر گاؤ گیا یعنی کولم کا گیپ میں کوئی پکزل سیٹکر ہوں یہاں اسی طرح میں کے لیے تو میرے پاس رو کا جانب گا جاگا ہے اور مشروع میں اگر اس کو اس کو دیتا ہوں خریف تو میری جو رو کا گا ہے ان روز کے درمیان جانب آجائے گا تھے کہ اب ان دو کا شورکٹ اور اگر میں یہ کہاں گا اور پہلے مجھے لو کا گیپ لیٹس میں گئتا ہوں خریف پکزل یہ میری گا کا گا ہے اسی طرح میرے پاس یہ آگیا ہے تین کچھ اگر چاہ رہے ہو کہ آپ دونوں کو سیم آپ نے سائز ڈیفائن کرنا ہے تو میں اگر میں کہتا ہوں ٹوئنٹی پکزل ایٹ جوہاں آجائے روہ کا بھی گیپ اور کولم کا گیپ تو اس طرح میں جوہاں سٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں کیونکہ آپ کو یہ لوگوں کو کوڈ دینا ہے تو میں اس طرح وہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ٹوئنٹی پکزل تجھے لوگے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے یہ سٹ کر لیا میں گیپ ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم نے سمجھ لیا کولم گیپ بھی رو گیپ بھی اور نیکس موو کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا جسٹیفائی آٹم اب جسٹیفائی آٹم کیا کرتا ہے بڑی مزہ کی پروپیٹی ہے جسٹیفائی آٹم جانا آپ نے سمجھ رہے ہیں دیکھو جسٹیفائی آٹم میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں کہا دیتا ہوں جسٹیفائی آٹم سٹیفائی گارے ہوں تو اگر اس کو میں دماء کیا کر دیتا ہوں دیکھو سٹاٹ کیا سیوٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آؤ یہاں پہ کیا ہوگا ہوا یہ کہ اگر میں اس کو گریٹ کے اوپر جاتا ہوں جوا دیکھو ہور کر رہا ہوں تو میرے جس سیلز ہے ان قرار جویی ٹیجزیے جو میرے آئٹم ہی انکے جس سیلز ہے اور جو آئٹم ہے وہ اس کے کسان ہو جائیں گے ڈبی میں نے کیا تا ہے اس سٹارٹ پر الائن ہو گیا تھکھیں اسی طرح اگر میں کرتا ہوں جو میں یہاں پہ دکھا دیتا آپ کو اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں تو میرے پاس منور میں سٹارٹ ہے اور اگر اس کو سینٹر کرتا بھی اس میں نا آئے گیا اور یہ وہریółی ہو رہا ہے جگریڈ آئیٹم جو آپ کے ہوریزنٹھ کر گیا اس کے پاس دیکھو ش ہوتا ہے ch hotels ہے طرح تام نکل لیا اس کے بعد میں اینڈ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اینڈ میں جانا یہ دیکھو یہ یہ جو ہمارا سیل ہے اس کے اینڈ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے جسٹی فائی ایٹم پر ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آہ آلائین آئیٹم ٹھیک ہے آلائین آئیٹم کیا کرتا ہے یہ یہی جو کام ہم نے ہوریزنٹلی سیک کیا یہی چیز ہم کر سکتے ہیں ورٹیکلی لیکسے اگر میں یہاں پہ آتا ہوں ضرورہ جسٹی ٹھیک ہے نیکسٹ مووکٹ ہوریزنٹلی سیکھتا ہے اس سن egy ڈ آئیٹم آبدا میں اس سے بائم انگرہت ہوگا اخدام ٹھیک ہے اس ہے جو ہم نے سیٹ کیا تھا نا اگر میں کہتا ہوں place item تو پہلے میں سیٹ کر رہتا ہوں align item تو ٹھیک ہے تو align item یعنی میں کرنا چاہ رہا ہوں جو align item center کرنا چاہ رہا ہوں اور دوسری جو ہے نا میرے پاس justify item اس کو بھی اگر میں center کر دوں تو یہ میرے پاس اس طرح سے اگر میں save کروں تو یہ دیکھو سیم وہی والی چیز جو ہے نا وہ ہم نے اس کا shortcut جا ہے نا وہ کر دیا اگر میں دیکھو center جانا اس کو میں نے کیا place item اگر یہ دوسرے والی جو ہے جو ہے جسٹی fire item اس کو اگر میں change کرنا چاہوں تو اس کو اگر میں center کی بجائے start کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو یہ میرے آپ start میں چلا جائے اور اگر میں مجھے ان دونوں کی same set کرنی ہے تو میں ایک ہی property assign کر دوں کہ دونوں کے جانب اپنایا ہو جائے گی ٹھیک ہے as you can see کہ یہ ہمارے پاس اگر میں center مجھے کرنے تو میں اس طرح سے جانب lace item center کر سکتا ہوں تو یہ دونوں کے لیے جو ہے میرے پاس set ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے پاس پھر ہم next ہے ہمارے پاس i hope کہ اس کے understanding آپ کو ہوگی نہیں اب آگے مرمے justify content اب justify content کیا کرتا ہے اب ہی ہم نے دیکھا ہے وہ cells کے cells کے یعنی جو items ہیں وہ cell کے حساب سے ہی جو ہے نا وہ justify ہو رہے تھے set ہو رہے تھے اب اگر میں justify content کرتا ہوں تو یہ ہمارے جو grid کا container اس کے حساب سے center لائے گا let's say اگر میں اس کو کہتا ہوں center let me اگر اس کو میں کہتا ہوں center اگر میں اس کو save کرتا ہوں تو یہاں پہ آئیں تو ہمارے پاس یہ center ہو گیا دیکھو ابھی کہ میں میں اگر اس کو center ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ میں justify content میں نے اٹھایا تو یہ دیکھو ہماری جو جو you know items ہیں وہ center align نہیں ہے وہ start میں ہے ٹھیک ہے justify content center کرتا ہوں تو by default یہ ہوتے ہیں start میں ٹھیک ہے اور اگر اس کو میں end کر دوں تو یہ دیکھو یہ end میں چلے گئے اور اگر اس کو میں یہ justify content جو ہے یہ آپ کا horizontally align کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو space around کر رہا ہوں space around ہم نے اس کو flex box میں بھی پڑھا تھا تو اس طرح جا جو 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 ہے وہ تو باہر سے space create کرتے گا درمیان میں جو جو انہا وہ space create کرتے گا اسے space between center میں جانا item جو center میں space create space even نہیں باہر سے بھی اور center اندر سے بھی وہ جو انہا equally space جوانا میں divide کرتے گا تو آپ کو justify content بھی جو سمجھ آگئے اسی طرح میرے پاس ہے آہ آہ i think align align content ٹھیک ہے align content ہمارے پاس ہیں اب یہ vertically جو نا یہ سیٹ کرے گا جیسے ہم نے اگر اس کو center کرتا ہوں تو یہ میرے vertically جو center ہو جانا چاہیے اب کیوں نہیں ہو رہا سنٹر مجھے نظر نہیں آ رہا اس کے لیے پھر ہمیں اس کو ہائٹ پہلے پاس کریں کیونکہ ہمارے کنٹینر کے جو ہائٹ ہے میں چھوٹی ہے اگر میں اس کو ہائٹ دے دیتا ہوں ہنڈرڈ وی ایچ سوری ایچ ای آئی جس ہنڈرڈ وی ایچ اب یہ دیکھو میرے پاس جو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس سنٹر لائن ہو گیا اگر میں اس کو ہٹا دوں تو ابھی کے لیے یہ ایسے ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے میں ہائٹ دے رہا ہوں سینٹر میں تو سٹارٹ کرو گیا اجسے اس کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو یہ سٹارٹ ٹاپ پہ سال ہے دیکھو یہ ہم ورٹیکلی سیٹ کر رہے ہیں اسی طرح سپیس آراؤنڈ ورٹیکلی سیٹ ہوگا سپیس بیٹوین سپیس امالی اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ورٹیکلی جوانما سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نیکس موگ کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے جی ہمارے پاس کیا ہے جی ہو جا یار ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ان کا ہے شورٹ کرتی رہا ہے پھر ہم اب پلیس کونٹین کیا کرتا ہے پلیس کونٹین یہ کرتا ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے کونٹین کے کپٹی ہم یہاں پر ڈالتے ہیں لیٹس ایک سینٹر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک اگر میں اس کو سینٹر کرتا ہوں تو یہ مرا الائن کونٹین یعنی ورٹی کلی سینٹر میں ہو جائے گا اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں کیونکہ ہم نے دونوں کے لیے سینٹر میں ہے لیکن اس میں جانا وہ سینٹر کر دوں تو یہ دیکھو دونوں سائیڈوں سے سینٹر میں ہے اس طرح ہم کیا کر ساتے ہیں کنٹول کر ساتے ہیں اگر مجھے سیم پروپٹی یہ سائن کرتی ہیں تو یہ دیکھو میں اگر پلیس کونٹین سینٹر کا دو تو یہ مرا جو پورا گریٹ کہنا جیتے بھی آئیٹم میں سینٹر میں رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس اس طرح جو آنا کام کرتے ہیں ہم راپاس پلیس کونٹین ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں گریٹ آٹو کولن اینڈ گریٹ آٹو روز اب دیکھو جو ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ دیکھو اب کہ ہمارا پاس کتنی روزیں دو روزیں جو نیچے ویلی روزیں اپنے آسیاتا ان کو کس طرح کنٹرول کر ساbrachtے ہیں وہ ہم ذرا سیٹ کر چھرے تھے آئیٹم یہ جو دو إلٰہ آرہی ہن آری ہن کو سیٹ کرتے ہیں اس کے لئے پھر ہمیں کیا کرنا پڑا گا ہم ان کو جو ان کا آٹو ہے گریٹ آٹو روز ان کو سیٹ کرنا پڑا گا اس کے لئے ہمارا پاس روز میں آ رہے ہیں ہمارے پاس جو یوں ایٹمز آ رہے ہیں تو روز بائیز آ رہے ہیں تو اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں جو اٹو روز والی جو جو آٹو آئیں تو اس کو ہم کس طرح یعنی میں چاہتا ہوں کہ 200 پکزل کے اس کو ہائٹ ہو تو یہ دیکھو ہمارے پاس یہ جو جو آٹو آ رہے ہوں گے تو ان کی ہائٹ جو یہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں یہ 100 اس کو ہٹ آ دیتا ہوں تو یہ دیکھو آپ کو جو باقی جو ہے نا اگر اس کو میں اب کہہ دے تو ہنڈر یا ٹین پیکزل کہہ دے تو میری جو آٹو روز آ رہی ہوں گی یعنی جو آٹو آئیٹمز آئے ہیں وہ روز میں ارجسٹ ہوں ہیں تو وہ اتنے کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ تو ٹھیک ہے تو ان کی ہائٹ جو اتنے ہو جائے گی اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو میرے پاس آٹو جو آئیٹمز آ رہے ہیں جو زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ یہ تو میں تین کولم بنایا تھا اور تین کولم سے بڑھ رہے ہیں تو وہ نیچے آئے جا رہے ہیں لیکن میں ہے کہ جو آئیٹمز آج آٹو فلو اس کو اگر میں اس کو کہتا ہوں کولم تو اگر میں اس کو کولم کرتا ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں تو میرے جو آٹو آرہے ہوں گے آئیٹمز تو وہ کولم میں جا کے سیٹ ہوں گے اور اس کو بھی میں ان کی جو ویٹ پھر بکھارا ہے وہ میں کٹروڑ کر سکتا ہے تو میں اس کو کاروں گا آٹو کولم یعنی جو آٹو کولمز میں جا کے ایجسٹ ہوں گے آئیٹم تو ان کی جو ویٹھ ہے آپ توہنے پکچل کا دوسرے دیکھو میں نے اس کو توہنے پکچل کا دیا تو یہ اس طرح ایجسٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا کنٹرول ایس کرتے ہیں پھر ہم جلتے ہیں جی نیکسٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی گریڈ آٹو فلو ہم نے دیکھ لیا لیٹ می یہ آج ہی ایسا کر رہا ہے پھر آج ہی لیکنگ کیوں کر رہا ہے تک اکر گرد آگیا پھر اب یہ گریڈ ہے یہ شارٹکٹ ہے شورٹ آنڈ ہے اس کے لیے گریڈ بلٹ آر روز کے لیے کلیے گریڈ آرٹو روز کے لیے آرٹو کولمز کے لیے آرٹو فلوز کے لیے لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاسیجئز ایسپلیسٹ ایسپلیسٹ گریڈ پرپرٹی اپ ایمپلیسٹ اور ایسپلیسٹ جانبو کیا چیز ہے ایسپلیسٹ دیکھ لیسٹ دیکھو ایسپلیسٹ وہ ہیں جو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھو explicit ہے یہ property جو ہم نے خود ہی define کیے کہ میرے پاس جو columns ہیں وہ اتنے آنی چاہیے اور ان کی width جانے کی ہونے چاہیے اور same جانہ ہم نے rows بھی بتائیں اتنی rows آنے چاہیے ان کی جانے کی اور جو auto والی تھی نا وہ ہیں ہمارے پاس implicit تو پہلے ہم short جو جب ہم short hand use کر رہے ہیں یعنی grid ہم use کرتے ہیں تو grid میں ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے explicit set کر لیتے ہیں اس کے بعد implicit set کریں گے تو پہلے ہم بتائیں گے یہاں پہ کہ ہمیں چاہیے اگر میں اس کو یہاں پہ لکھ دوں کہ grid تو اس کو ہم پہلے explicit کے لیے کر لیں for explicit value ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوئے گا grid تو اس کے پہلے ہم یہاں پہ set کریں گے کیا set کریں گے let me میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں ہمارے پاس ہوئے گا تو ہمارے پاس ہے جی پہلے ہم grid template columns یہ equal ہے اس کے پہلے ہمیں روز ہیں پھر ہمارے پاس column ہے اس کو ہم set کر لیتے ہیں پہلے ہمارے پاس آگئے columns ٹھیک ہے columns ہم بتائیں گے اس کے بعد پھر forward slide اس کے بعد پھر ہم روز بغیرہ جانب وہ بتائیں گے تو پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس columns کتنے ہیں تو column ہے let's say میں انہی کو یہاں پہ copy کرتا ہوں تو یہی جو ہے نا ہم اور ان کو میں یہاں پہ comment کر دوتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہم ان کو shortcut کے طور پہ set کر پائیں اور اس کو میں again یہاں پہ آکے comment کر دیتا ہوں تاکہ میں یہاں پہ دیکھا ہوں تو پہر ہمارے پاس روز ہیں روز کام set کرتے ہیں تو روز ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 100 پکزل کی 200 پکزل کی دوسری جو ہے ٹھیک ہے اور پھر میں forward slash اب میں دوسرا column جانب وہ بتاؤں گا اب میں کہتا ہوں repeat اور مجھے کتنے چاہیے ہیں 3 اور میں 200 پکزل کے جانب وہ چاہیے ہیں تو یہ دیکھو same ہمارے پاس lay out جانب وہ achieve ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے shortcut جو ہے یہ ہمارے پاس explicit value اسی طرح ہمارے پاس implicit ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو comment کر دیا اور ہم آگے اب آگے ہمارے پاس implicit value جو ہم نے auto set کی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس grid اور اس کو یہ دیکھو ہم نے یہاں پہ set کیا تھا یہ auto rose اور auto column تو اس کے لیے پہلے ہمارے پاس آئیں گی again row ٹھیک ہے تو روز کا ہم نے بتانا ہے کہ let's say اگر مجھے auto set کرنا یہاں پہ تو میں اس کو کہوں گا auto flow اور میں روز کی جو height ہوگی وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں جو میرا column ہے وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو column میرے پاس let's say 200 pixel اور 200 pixel یا میں اس کو کہہ دیتا ہوں 1 of r 1 of r اور 1 of r ٹھیک ہے یہ ہم نے explicit جو implicit جو values ہیں وہ ہم نے set کر لی ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آکے کمپیٹر میں جا کے دیکھاؤں تو یہ دیکھو ہمارے پاس جو ہمارے پاس template columns ہے columns ہمارے پاس set ہوگی ہے 263 کے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہم نے set کر دینا یہ بلکہ میں اس کو ایسا کہتا ہوں میں hard coded value دیکھتا ہوں 200 pixel میں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی سے جوانا بتا پاؤں یہ دیکھو hard coded ہم نے value کے دی یہ دیکھو 200 pixel ہمارے column set ہوگے اور template rose ہماری set کیا ہوئی 100 pixel کی اور flow ہمارے اس کو آٹو جوانا اس طرح implicit values سیٹ کر سکتے ہیں using یہ ہم نے کیا کیا تھا ابھی ہم نے set کیا تھا properties جو ہم نے use کیا تھا grade کو اس میں ہم explicit بھی اور implicit values سیٹ کر سکتے ہیں سپیشل یونٹ ہم نے اوپر دیکھا تھا fraction یونٹ کیسے اس کو دیکھو یہ تا portion آف ریمیننگ پیس یعنی جو ہمارا container ہے پورا اس container کے جتنی بھی space ہوگی تو ہم کہہ رہے کہ ہمارا item ہے اتنا ہی equally جو width ہے وہ equally divide کھر پھر ہمارا پاس آجاتا ہے let me go to repeat function ہم نے already وہاں پہ دیکھ لیا auto fill ہے اور auto یہ کف important ہے اس کو یہاں کرتا ہوں کہ مجھے یہ set کرنا ہے کہ چیز دیکھ رہے ہم auto fit اور auto fill دیکھو اگر میں جہاں پہ repeat three time جو میں اس کو کہتا ہوں کہ auto اگر میں اس کو یہ کہ رہا ہوں کہ auto اور یہ پہ کہتا ہوں fit 200 پہ یہ دیکھو یہ کیا کرے گا وہی سیم ہمارے پاس repeat اور اگر میں اس کو 200 کی بجائے میں اس کہا دیتا ہوں 1 f آر ٹھیک ہے بلکہ 1 f آر کی بجائے ہم ایسا کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں value let we check here as well کہ min max function بھی ساتھ میں لگا کے دے رہے تو min max میں کیا سمجھ لیتے میں کہہ رہا ہوں کہ میری minimum value 100 pixel میرے columns جو minimum width 100 pixel اور جو maximum value وہ ہے one apart اگر اس کو save کرتا ہوں تو یہ دیکھو میرے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اب جو auto fit ہے وہ پورا آپ کو اگر اس کو ہٹا دیتا یہا سے یہ دیکھو ٹھیک ہے auto fit میں میری جتنی width ہوگی تو اس کے ساتھ کرتے برگر اس کو انسپیک کروں کہ کیا کرے گا جیسے ہی میرے پاس جو کم ہوتی جائے گی تو یہ نیچے جو جس کرتا جائے جو اس طرح جو auto fill ہے وہ کیا پہ ڈالتا ہوں تو یہ آگیا من پاس auto fill آٹو fill ہم یہ کرتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں کہ آئیٹم ہیں وہ کیونکہ زیادہ ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو ہٹا دوں کٹول x دیتا کٹول سے دیکھو یہ آٹو fill کیا آٹو جنریٹ کر دیتا آٹو جنریٹ کر دیتا آٹو ساتھ میں تو پوری یعنی فیل کرنے کیلئے ایمٹی جنریٹ 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 آٹو فیٹ ہمیں موسٹ آف ڈیوز کر رہے تو اس کا ڈیفرنس آٹو فیٹ کٹول کٹول ٹھیک ساتھ آٹو یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے جی آٹو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں آٹو 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 کی بجائے اس کو میں کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے من اتنیا یہ وہ ٹھیک ہے کنٹول اس کرتے ہیں تو یہ دیکھا ہمارا پاس اس طرح سے اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس میرا جو میرا جو پہلا آئیٹم ہے مجھے وہ چاہیے لٹسے اگر میں اس کو ہول بلکہ شفٹ کے ساتھ میں سلک کرنا ہے گرڈ آئیٹم ون اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میری اس کی جو ویٹھ ہو وہ کیا ہو سٹارٹ ہو فرام کہاں سے اب یہ دیکھا میں اگر گرڈ یہاں سے ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو یہ میری لائننگ جو ہے اب یہ ہمارے کام ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے سٹار ہوتا ہے یعنی کولم لائن یہاں سے ون سے لے کے فی تک ہم چاہ رہے ہیں کہ کولم جو ہے اس کا یہاں تک یہ سپان کر جائے تو اس کو میں کیسے کروں گا میں کہہ رہا ہوں گرڈ کولم جو ہے وہ سٹارٹ ہو لائن نمبر ون سے اور کہاں تک جا کے انڈ ہو گرڈ کولم انڈ کام پکھو انڈ ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتا ہوں شور کافی زیادہ آ رہا تھا تو بچوں کو میں نے جو ہے نا مجھا کے چھپ کر رہا ہے کیونکہ میں خود جو ہے نا مجھا تھا آپ لوگوں کو بھی کافی جو نا وہ پرابلم فیس ہو رہی ہوگی اگر میں اس کو سیم کرتا ہوں آپ یہ دیکھو ہمارا یہاں سے یہ والا آئیٹم جانا وہ سپین ہو گئے یعنی یہ اس نے کیا کیا اگر میں اس کو گریڈ ایکٹیویٹ کرتا تو یہاں سے سپین ہوا یہاں تک یعنی اس نے پوری جو سپیس ہے وہ دو کولم کی جنہیں وقت کو پائے گا لے کیونکہ اب نے اس کو بتایا کہ یہاں سے آپ سٹارٹ کرو وہاں تک جاؤ اسی طرح ہم رو کو بھی وہ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگر رو لینی ہے رو سٹارٹ کرانی ہے فرام ون سے یہ دیکھو یہاں سے سٹارٹ کرانی ہے اور تری تک اگر مجھے لینی ہے ہم اس کو ون سے سٹارٹ کرو اور گریڈ رو جو ہے وہ کہاں تک انڈ ہو وہ انڈ ہونے چاہیے تری تک اگر اس کو میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھو ہمارے پاس یہ والا جو ہے یہ آئیٹم تھا وہ یہاں تک آجائے ٹھیک اگر میں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہاں سے یہاں ہم نے کولم سپین کیا اور اسی طرح ہم نے رو سپین کیا وہ یہ اس طرح ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے انہی کا شارٹ کارٹ ہے اسی کا شارٹ کٹ کیا ہے اگر میں اس کو یوں لکھوں تو اس کا شارٹ کٹ میں یوز کرتا ہوں تو وہ میرے پیسے لیٹس اگر میں کہتا ہوں گریڈ کولم تو کولم پہلا ہم لکھیں گے سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی سٹارٹ کہاں سے کرے تو وہ میں نے سٹارٹ نمبر لکھا دوسرا پورورٹ سلائز اس کے بعد میں نے انڈ نمبر لکھا ہے اگر اس کو میں سیو کرتا ہوں تو سیم میرے پاس آچی ہو رہا ٹھیک ہے اسی طرح اس کا بھی شارٹ شارٹ کٹ ہے ہاں مجھے بتا ہے آپ کو گیس ہو گیا ہو نا میں یہاں پہ لکھتا ہوں گریڈ رو تو یہاں پہ پہلا میرا آیا گیا سٹارٹنگ پوائنٹ وان سے سٹارٹ کیا اور تری تک انہیں انڈ کیا یہ تک ہم نے سیم جانور چیف کر دیا بھائی اسی طرح ان کا بھی ایک شارٹ کٹ ہے اور وہ کیا ہے لیٹ می گو دیا اور اس کا جو ہے نا ہم شارٹ کٹ دیکھ لیتے ہیں تو شارٹ کٹ دیکھ لیتے ہیں بس گریڈ ایریا اب گریڈ ایریا سے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم جو ٹیمپلیٹ رو ایریاز جو ڈیفائن کرتے تھے اس سے بھی ہم جا کے وہ سیٹ کرتے تھے گریڈ ایریا اور نام جنبہ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم اس کے لیے سیٹ کر ستے ہیں لیٹ سے اگر میں کہتا ہوں بلکہ اس سے پہلے نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ایک اور چیز سیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں گریڈ گریڈ اور کولم اگر میں اس کو کہہ دوں سپین ٹو یعنی ٹو کولم تک سپین کرے یہ دیکھو اگر اس کو میں وہ کر دوں تو یہ میرا اس طرح جانا وہ کام کر دے گا اور یہ کافی آسان رہتا ہے دیکھنا تو یہ آپ اس طرح بھی یوز کرتے ہیں اور اسی طرح اگر میں کہتا ہوں گریڈ رو سپین سپین ٹو یعنی ٹو روز تک سپین کر دوں تو یہ میرا اس طرح سے یہ بھی اچھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی شارٹ کٹ مجھے بتانا آپ کو لازمی تھا اس کے بعد پھر ہم نیکس سالتے ہیں تو انہی کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کیسے گریڈ ایریا ہم یہاں پہ لکھیں گے گریڈ ایریا اب یہاں پہ پہ پہلے کیا آئے گا پہلے آپ بتائیں گے کہ میں یہاں پہ اوپر لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھو یہاں پہ آپ لکھو گے گریڈ ایریا آپ کا کیسے کام کرتا ہے گریڈ ایریا اور یہ دیکھو پہ پہلا آئے گا آپ صور پت آئے گی نہیں ٹھیک ہے یہاں پھر ہو آپ سٹارٹ یہاں ہماری کالім سٹارٹ ہڑا ہے تو اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ کس پھر ہ کے اگن issue-rt ہے کہ آب رو اینڈ اب وہاں پہ پہ ہے اور آگ تو رن找 گر اس دین اور سپ Jade کالولم جو بھی ہمارا پہ کرنے سے آپ کو آجاگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا اپر میرے ایسے آج کیا ہے ٹھیک ہے i'm very sorry let me also fix this ٹھیک ہے یہ آگا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آج جیتا ہے next next ہمارے پاس کیا ہے next آگیا جی column row end ہے تو row ہمارے پاس ہے three پہ end ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو column end ہے وہ بھی three پہ ہے تو یہ دیکھو وہاں سیم جانے لی آؤٹ ہم نے اس طرح بھی achieve کر دیا ہوا ٹھیک ہے i hope کہ scheme clarity آپ کو ہو گئی ہونی ہے ٹھیک ہے next ہم جاتے ہیں next ہمارے پاس کیا جی ہم نے دیکھ لیا یہ بھی great column وغیرہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہم نے short end view دیکھ لی اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے i guess i guess justify self justify self جیسے ہم نے کیا تھا نا یہاں پہ تو ہم align کر رہے تھے جتنے بھی items تھے ان سب کو جتنے بھی items تھے لیکن یہاں پہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں جس particular item کو ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی upset کر سکتے ہیں اگر اس کو میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں let's say justify self justify self ہماری جو items ہیں ان کی properties ہیں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں اس کو let's say start یہ کیا کرے گا start کے اوپر جا کے sell sell کے start میں جا کے یہ align ہو جائے گا یہ دیکھو sell کے start میں اور اسی طرح اگر میں جا کے item کے اوپر جاتا ہوں let me go to the item 1 اور یہاں پہ آتا ہوں تو یہ دیکھو justify self ہے یہاں پہ central ہوا اور یہ horizontal ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو کہتا ہوں اگر میں stretch کرتا ہوں تو stretch by default ہے ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے اسی طرح میرے پاس ہے یہ end آپ نے دیکھ لیا and so on اس کے بعد پھر میں پاس آ جاتا ہے you know justify self align self ٹھیک ہے تو align self کیا کرتا ہے yes you can set right align self آپ کی جو you know vertically جو ہے نا آپ کی alignment جو ہے نا میں set کرتا ہے sell کے ساپ سے یہ دیکھو ٹھیک ہے let me go دیا اور میں اس کو کہتا ہوں center let's say یہ center ہو گیا اسی طرح اگر اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ end پہ چلے جاؤ sell کے تو اس طرح جو ہے نا وہ کرے گا اس طرح ہمارا align self اب انہی کہتا ہے نا مہارے پاس ہے shortcut اور اس کا ہم کہتا ہے place self place self ہم کیا کرتا ہے پہلے آپ بتاتے ہیں align self let's say میں اس کو کہہ دیتا ہوں center اگر اس کو کہہ دیتا ہوں اور جو دوسرا ہمارا justify self اس کو بھی میں center کرتا ہے تو ہمارا یہ جو item ہے وہ center میں چلے جائے گا ٹھیک ہے تو اگر مجھے ان دونوں کو same property align کرنے تو جو دیکھو ہمارا پا place self جانا وہ اس طرح ہم ہمارا باست کام کرے گا تو یہ اسی طرح ہی ہم نے یہ ساری almost properties جیتے بھی آپ کو css grid کے related پڑھنی تھی items کی تھی container کی تھی وہ ساری properties ہم نے پڑھنی i hope کہ اس lecture کی جو ہے نا وہ آپ کو proper طریقے سے سمجھ آئی ہونی ہے اور اگر آپ کہیں پہ بھی confused ہو آپ پوچھ سکتے ہو اور course کرنے دے لے feedback بھی ضرور دیجئے گا اور ہم اس کو مزید کس طرح improve کر سکنے وہ بھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ اور next جو ہے نا ہم projects کریں گے دو تین ہم css کے projects کر لیں گے پھر ہم boot step tailwind and so on جو ہے نا javascript کی طرف جو ہے نا move on کریں گے اور اب تک جو ہے نا ہم نے بہت اچھا جو ہے نا وہ cover کر لیا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے ازازت i will see you in next one